ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹیور اون چینل شیئر مارکٹ پر سیکھیں آج ہم بات کریں گے بیناتی اورگنک لیمیٹیٹ کی جس کا ایکسپورٹ لگ بھگ بائیس کنٹریز میں ہوتا ہے بہت ہی شاندار کیمیکل سٹاک ہے بہت ٹائم سے لسٹیٹ ہے یہ شیئر مارکٹ میں اگر ہم بات کریں گے اس میں جو گراوٹ جاری ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس نے جو ریٹنز دیا ہیں ملٹی بیگر ریٹنز دیا ہیں لوگوں کو اچھا کاسا پیسہ کما کے دیا ہے اور ابھی آگے اور بھی پیسے کما کے دے سکتا ہے آپ کو لیکن آپ کو صحیح لیبلز اور ٹارگٹ پر لینا بہت جروری ہے اگر ہم بات کریں گے ہمارے ٹیلی گرام چینل کی تو دیکھئے یہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے شیئر مارکٹ بسی کے نام سے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں لیٹیشٹ انفرومیشن کے لیے میں کچھ ویک سے ابھی ایک ویک سے میں تھوڑا سا فیملی پرولم کی وجہ سے ایکٹیو نہیں رہا ہوں لیکن اب پھر سے شاندار طریقے سے پنچالو ہو گئے ہیں اگر ہم بات کریں گے ہمارے ٹیلی گرام چینل کی تو ہمارے یوٹیوب چینل کی تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور جو بھی آپ کی کوئر یہ کمنٹ میں جرور لکھیں چلی ہم بات کریں گے اس کے سٹیٹس کی تو دیکھئے گیارہ ہجار تین سو کروڑ کی شاندار مارکٹ کے اپ کمپنی ہیں ڈیویڈین ڈیل کی بات کریں گے درہ 0.50 ہے ٹھیک ٹھیک ڈیویڈین ڈیل ہے اگر ہم انڈسٹری کی پی کی بات کریں گے درہ 29 کی ہے اور یہ آپ کو مل رہا ہے 40 کی تھوڑی سی مہنگی ویلیشن پہ لیکن ابھی اس میں گرابٹ ہوئی ہے یہ لگ بھک چودہ سو کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا تھا چودہ سو سے آپ کو ابھی گیارہ سو کے تین سو پوائنٹ نیچے مل رہا ہے اگر ہم ون ویگ کی بات کریں گے دیکھئے جو اس نے ہائی لگایا تھا گیارہ سو چورہ سی مطلب بارہ سو کے آس پاس کا ہائی لگایا تھا اور ابھی یہ گیارہ سو پہ مل رہا ہے مطلب ہنڈیٹ پوائنٹ نیچے مل رہا ہے ایٹی پوائنٹ نیچے مل رہا ہے لگ بھک وہ پانچ پرشنٹ کی گرابٹ درج کی ہے میٹ کے اپ سٹاک ہے لو رسک فیکٹر ہے اگر ہم بات کریں گے ون منت میں اس نے دس مائنس میں ریٹن جنریٹ کی ہے دس پرشنٹ کے گرابٹ ہوئی ہے اور اس میں جو ہائی لگایا تھا وہ لگایا تھا تیرہ سو سولہ کا لو سیم ہے اگر ہم بات کریں گے ون ایئر کے چارٹ پٹنگی دیکھیں ون ایئر میں یہاں پہ اس نے کورنا کی ٹائم پہ ڈپ لگائی پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد یہاں چودہ سو اٹھارہ چودہ سو اٹھارہ کا ہائی لگاتے ہوئے اس نے جو ریٹن جنریٹ کیے ہیں بارہ سے تیرہ پرشنٹ کے ریٹن جنریٹ کیے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں چودہ سو کا یہ اگر آپ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں تو چودہ سو آپ ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں چودہ سو پندرہ سو آپ ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو جن لیویس پر بائی کرنا ہے وہ ہم آگے بتائیں گے پانچ سال میں دیکھیں شاندار ملٹی ویگر ریٹن دی ہیں چار سو پچاس پرسنٹ کے چار سو پچاس پرسنٹ کے شاندار پانچ سال میں ریٹن دے دی ہیں بہت ہی شاندار ہے یہ دیکھیں یہاں سے لگتار یہ اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہے یہاں کورونا کے ٹائم پہ گرا اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو یہ راکٹ ہوتا ہوا نجر آیا اگر ہم بات کریں گے شیئر ہولنگ پیٹن کی دیکھیں سیونٹی فور پائنٹ زیرو سکس پرسنٹ کی پرموٹر کے پاس ہولڈنگ ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے ایک بھی اس کے پلیج نہیں ہے کوئی بھی گریوی سیئر نہیں ہے بہت ہی شاندار ایک دم ڈیٹ فری کمپنی ہے اگر ہم بات کریں گے ایف آئی ایس کی تو ایف آئی ایس کے پاس جو سٹاک ہیں 3-2-4 پرسنٹ کے سٹاک ہیں اور جو ادر پارٹیز کے پاس ہیں 0.01 کے ہیں انسورنس سیکٹر کے پاس 0.17 پرسنٹ کی میچول فرنڈز کے پاس 6.4 پرسنٹ کے non-institution کے پاس ریٹیلرز کے پاس ہیں 15.42 پرسنٹ کے اگر ہم بات کریں گے اس کے روئی کی تو فائننشیل ریشیوز کی بات کریں گے تو روئی کی بات کریں گے تو پرچھلے سال کے مقابلے تھوڑا سا انکریز ہوا ہے ایک اچھی بات ہے 20 کے آس پاس ہونا چاہیے اگر ہم بات کریں گے روئی کی تو دیکھیں یہ بھی اس میں تھوڑا سا گراوٹ درج ہوئی ہے لیکن 31 بہت اچھی ہے یہ بھی 20 کے اوپر ہونا چاہیے روئی کی بات کریں گے تو 23 سے 23.13 ہوا ہے جہاں 10 کے آس پاس ہونا چاہیے بہت ہی شاندار ہے مطلب یہ پوزیٹیو تینوں چیزیں پوزیٹیو میں ہیں ڈیٹ کی بات کریں گے تو 0 ڈیٹ ہے ڈیٹ فری کمپنی آج کے ٹائم پہ کورونا کے ٹائم پہ ڈیٹ فری کمپنی کا ہی بول والا ہے بہت ہی شاندار 0 ڈیٹ ہے یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے اگر ہم بات کریں گے لیکوڈیٹی ریشیو کی دیکھئے کرنٹ ریشیو کتنا ہے 7.20 جو پچھلے مارچ کے مقابلے ابھی دیکھئے بہت ہی شاندار بڑت اس نے دکھائی ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے چارٹ پٹن کی دیکھئے ون ویک کا چارٹ دیکھیں گے اپن تو ون ویک میں لگاتار آپ کو اپ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوگا پھر یہاں کورونا کے ٹائم پہ ڈپ لگائی پھر اس کے بعد پھر سے اپ ٹرینڈ لیکن ابھی دیکھیں کچھ تین چار ویک سے یہ لگاتار گر رہا ہے جب سے اس کے ریزلٹ آئے تھے ریزلٹ تھوڑے سے نیگٹیو آئے تھے تو اس کی وجہ سے یہ لگاتار ڈاؤن ٹرینڈ ہو گیا تھا لیکن یہ آپ کو ایک موقع دی رہا ہے یہاں پہ ایمی سیڈی نے ون ویک میں دیکھیں گے تو سیل سگنل دیا ہے اور آر ایس آئی تھوڑی سی ویک نظر آ رہی ہے آر ایس آئی ہوتی ویک نہیں فیفٹی کی ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے چارٹس میں تھوڑی سی ویک نظر آ رہی ہے اگر ہم ون ڈے کی کینڈل کی بات کریں گے تو ون ڈے میں یہاں پہ گوڑنا کی ٹائم پہ نیچے گیا تھا دیکھیں لیکن ڈاؤن اپ اس میں ہوتا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں ڈاؤن اپ ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ابھی اوچائی کے لیبل پہ بالکل نہیں خریدنا ہے ابھی آپ کو یہ گراوٹ میں مل رہا ہے تو ایک لیبل یہ ہے یہ لیبل پہ آپ بائے کر سکتے ہیں ایمی سیڈی نے یہاں پہ سیل سگنل دیا تو اس کے بعد اچھی خاصی گراوٹ آ چکی ہے اگر ہم آر ایس آئی کی بات کریں گے تو آر ایس آئی 37 کی ہے تھوڑی سی ویک ہے لیکن ابھی اتنی زیادہ بھی ویک نہیں ہے کہ آپ بائے نہ کر سکیں دیکھیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا نجدیک سے دیکھیں گے تو دیکھیں ایمی سیڈی نے یہاں پہ کروس اوبر دیا تھا اس کے بعد یہی جب ریزلٹس آئے تھے اس کے بعد لگاتار گرتا جا رہا ہے اور دیکھیں یہ ابھی آپ کو مل رہا ہے 1100 کے لیبل پہ 1099 کے لیبل پہ مل رہا ہے اگر آپ کو یہ شٹوک ملتا ہے 200 یہ جو آپ کو ریڈ لائن دکھ رہی گی تھوڑا سا اور اس کو زوم کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ریڈ لائن دکھ رہی ہوگی یہ 200 دے موونگ ایوریج ہے یہاں پہ 200 دے موونگ ایوریج پہ ہر بار سپورٹ لیتا ہے تو 200 دے موونگ ایوریج پہ آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں جو ساڑھے دس سو کے آس پاس ہے 1060 کے آس پاس کا لیبل ہے یہ تو ان لیبل پہ آپ بائے کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد یہ آپ کو ملتا ہے تو آپ آرام سے ہجار کے لیبل پہ بائے کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر اس لیبل پہ بھی اٹھائیں گے تو آپ کو خراب ہی نہیں ہے لیکن آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں تو ویٹ کیجئے جو لاشٹ کنڈل بنی تھی وہ تھوڑی سی کنفیوزنگ تھی لیکن آپ کو جو بائے کرنا ہے وہ 1050 پہ ایک اچھا بائنگ لیبل ہے اس کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا اور کنزرویٹیو ہیں ویٹ کرنا چاہتے ہیں ہجار کے آس پاس آپ بائے کر سکتے ہیں یہ لیبلز رہے ہیں ہماری طرف سے ٹارگیٹس کی بات کریں گے تو آپ جو ہائی چودہ سو لگائے تو وہ ٹارگیٹس رکھیں گے تو آپ کو اچھا خاصا ساڑھے تین سو پوائنٹ کا لگ بھگ مارجن مل جائے گا بہت ہی شاندار آپ کو ریٹنز کما کے دے گا اگر ابھی بھی آپ بائے کریں تو بائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو ایک بار یہاں پہ بائے کر لیجے اس کے بعد اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہجار پہ بائے کر لیجے گا یا پھر دس سو پچاس پہ بائے کیجے اور اس کے بعد آپ ہجار پہ تھوڑا سا اور بائے کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بائیں کیجے جیسے آپ کو دس سٹاک خریدنے ہیں تو پہلے تین سٹاک خرید لیجے پھر اس کے بعد تین سٹاک اور خرید لیجے پھر تین اور بچا کر رکھئے گراوٹ کے لیے اگر آپ کو اس طریقے سے بائے کرنا ٹھیک ہے نہیں تو پھر فائی فائیو سٹاک بائے کر لیجے دو لیبل جو میں نے بتایا ہیں اگرہ سپورٹ ہے اس کے نیچے جانے کی امید نہیں ہے لیکن ابھی جو گراوٹ مل ہو رہی ہے اس کا فائدہ اٹھائی ہے بہت شاندار کیمیکل سٹاک ہے یہ دیکھئے اگر ہمارے سائن بات کریں گے تو لاشٹ میں تھوڑے سے دیکھیں گے تو اس نے اپ موو اپ ٹرینڈ چالو کیا ہے اگر ہو سکتا ہے کنٹینیو رہا تو آپ کو اچھے خاصے پروفٹ یہیں سے جنریٹ کر کے دے گا آپ کو کیسے لگا ہمارا ویڈیو ہمیں جرور بتائیں کمنٹ میں لکھ کے اور اگر آج کے ہم ٹریڈنگ سیشن کی لاشٹ دے کی ٹریڈنگ سیشن کی بات کریں گے تو شاندار فیفٹی فائی پرشن کی دیکھ رہے ہیں مطلب اس کو لوگ خرید رہے ہیں جو پریویس جو اس میں اوپن ہوا تھا گیارہ سو پانچ میں ہوا تھا ہائی لگایا تھا گیارہ سو لگا پھر اس کے بعد گیارہ سو اکانوے کا لو لگا کے گیارہ سو دس سو اکانوے کا لو لگا کے دس سو نینیانوے پہ کلوز ہو گیا اور جو لوگوں نے ڈیلیوریز ہٹھائی فیفٹی فائی پرشن کی بہت ہی شاندار ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو آج کے دن آپ اس میں اگر گراوٹ ہوتی ہے تو بائنگ کر سکتے ہیں دس سو پچاس کے اچھے ساندار دس ساٹھ کے اچھے ساندار لیویل ہیں لیکن آپ تھوڑا سا کر بائی کرنا چاہتے ہیں ابھی تک نہیں خریدا ہے تو بائی کیجئے اور ہجار کے لیویل پر اگر یہ آتا ہے تو وہاں پہ ایبریج کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار سٹوک ہے بلکل اس کے ساتھ جائیے تھوڑا سا لانگ ٹم کے لیے لیں گے تو بہت ہی اچھے ریٹن جنریٹ کر کے دے گا جہودہ سو کا جو ہائی لگایا تھا اس نے ون یئر میں اسی کچھ مہینے پہلے تو یہ اپنا لیویل ہو گیا اگر کوئی تیرہ سو کر لینا چاہتا ہے جو اس منت کا ہائی تھا تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹارگٹس آپ اپنے سوئنگ ٹریٹ کے حساب سے آپ آرام سے سو پوائنٹ کی بڑھت لے کے آپ آرام سے اس کے بارہ سو کے آس پاس کے ٹارگٹس رکھ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوک کے بارے میں ہماری طرف سے رہ سارا کچھ آپ کو کیسا لگا اگر ہم بات کریں گے کچھ ایجنسیز کی ایمک گلوبل نے اس کو بارہ سو چیکہ ٹارگٹ دیا ہے آپ اس پر لیبل پر کھری دیئے بارہ سو کے ٹارگٹ دیئے ہیں جو انہیں ریزل بتایا تھے تھوڑے سے ویک بتایا تھے اس کی وجہ سے گراوٹ جاری ہے اور میرے ساپ سے اچھی خاصی گراوٹ کریکشن آ چکا ہے اس میں اتنا کریکشن بہت ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ بائنگ شٹارٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ پھر کبھی نہیں کر پائیں گے ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت